اسلام علیکم عزیز سامیات آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اللہ پاک سے محبت ہے میں کہتی ہوں کہ دنیا میں جو سب سے آسان چیز ہے وہ اللہ پاک سے محبت ہے کیونکہ اللہ پاک کی محبت میں آپ کو کوئی شک کوئی مطلب وہم نہیں رہتا کہ آپ کو اللہ پاک سے محبت کے بعد کیا ریزلٹ ملے گا 110% آپ کو پوزیٹیو اور اچھا ہی ریزلٹ ملتا ہے اس میں شور گیرنٹی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی وہ کب آپ کو چھوڑ دیں کب آپ کے ساتھ آپ کو ہرٹ کر دیں کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے سیڈنڈی بہت اللہ پاک سے محبت بہری بگ ڈیل کیونکہ اللہ پاک سے آپ نے سنا ہوگا جس کو اللہ پاک مل گیا اس کو سب کچھ بل گیا اور ویسی بات ہے ہمارا بادشاہ ہمارا مالک جس نے پوری کائنات سب کچھ بنایا ہے وہ ہی اگر ہمیں مل جائے گا تو الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے اس لئے اللہ پاک سے محبت اتنا آسان اس لئے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ اللہ پاک سے محبت کرنے کے لئے آپ کو کسی بھی پیسہ خرچ کرنا یا کسی بھی طریقے سے مطلب آپ کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا بس کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ایک عقیدہ سچا رکھنا ہوتا ہے اور ایک آپ کو اللہ پاک سے محبت سچی کرنے پڑتی ہے لائیٹی کے ساتھ کیونکہ اگر آپ دھوکہ بھی دھوگے تو اللہ پاک کو پتہ لگ جائے گا اگر آپ کے دماغ میں دل میں کیا چل رہا ہے الحمدللہ اللہ پاک کی لوگ کے حال جاننے والا ہے اللہ پاک سب جانتا ہے اللہ پاک کیا تا ہے کہ پیشک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہوں کا پتلا ہے لیکن اگر انسان دن سے سچی توبہ کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک اس کو محبت بھی کر دیتا ہے اللہ پاک بڑا رحیم ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے جب ہم نماز پڑتے ہیں قرآن پڑتے ہیں تو ہمارے معلومی یہ ہی آتا ہے کہ ہم نماز قرآن احسان کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں خود کے لئے پڑھ رہے ہیں یا اللہ کے لئے پدھ رہے ہیں نہیں سچ کہنے تو نماز قرآن ہمارے خود کے ہی لئے ہوتا ہے خود کے لئے ہوتا ہے ملز نماز قرآن بننے سے آپ اچھے انسان بنتے ہو آپ کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے ایمان کی آپ کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے آپ گناہوں سے بچتے ہو کیونکہ تو آپ کو اس گناہ میں مزہ آنے لگے گا لیکن آپ اگر نماز کو کنٹریوسلی کرتے ہو مان لیجی آپ نے پندرہ دن کیا پھر ایک مہینہ چھ مہینہ ایک سال الحمدللہ دیرے دیرے رفتہ رفتہ آپ کی جو ایک طریقے سے ڈیولپ ہو جائے گی مطلب ایک طریقے سے آپ پرائٹ ہونے لگ ہوگی جس طرح جس طریقے سے اب آپ انسٹیٹیوٹ پہ جاتے ہو گورٹس کرتے ہو تو ایردم تو آپ پرفیکٹ نہیں ہو جاتے لیکن دیرے دیرے جب اس کو ٹائم دیتے ہو اس میں دل لگاتے ہو پڑھائی میں یا جو بھی ہے تو آپ الحمدللہ کتنی جلدی ڈیولپ کر لیتے ہو کتنی جلدی پرائٹ ہو جاتا ہے آپ کا فیچر سب کچھ الحمدللہ اگدم ہو جاتا ہے تو ٹھیک اسی طرح ہے آپ لوگ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ ہم آج نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایسا کچھ پیدا نہیں ہو رہا ہے نہیں وہ آپ کے سوچ ہے شیطان جو ہوتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے اور آپ کو بار بار ورگلاتا ہے کہ مت پڑھ مت کر لیکن اللہ پاک جانتا ہے دلوں میں رہتا ہے بہت محبت کرتا ہے ہم سے ستر گناہ ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ خود بتائیے اس کی محبت دنیا کی کسی بھی محبت پر وزنی نہیں ہے جتنی وزنی اس کی محبت ہے وہ محبت اتنی زیادہ کرتا ہے کی بیان نہیں کر سکتے اور اس کی محبت وزنی بہت ہے البتہ دنیا کی محبت تو آپ کو معلومی ہے دو دن کی ہوتی ہے پھر خلاص ختم ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کیجئے جتنا زیادہ ہو اللہ پاک کے قریب جائیے اللہ پاک سے باتیں کیجئے دیکھیں میں اپنا خود کا ذاتی ایکسپیرینس بتاتی ہوں الحمدللہ میں جب بہت پریشانی میں بہت ٹینس ہوتی ہوں ڈپریشن میں ہوتی ہوں یا پھر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ گھر والوں سے یا فرینڈ سے کسی سے بھی شیئر نہ کروں تو الحمدللہ میں ڈائریکٹ اللہ پاک سے بات کرتی ہوں اور جب سیریسلی جب اللہ پاک سے ڈائریکٹلی میں بات کرتی ہوں میرے آسوں آتے ہیں پتہ ایک طریقے سے جیسے بچہ روتا ہے نا اپنی چیز کے لیے اس طریقے سے تڑپ کے اللہ سے مانگو اللہ پاک سے باتیں کرو اللہ پاک سے شیئر کرو اللہ پاک سے بڑھ کے ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ پاک کی محبت تو وہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی محبت دے گا اور پھر بڑھنے کے بعد بھی دے گا کبھی نہیں چھوڑتا that is loyalty یہ ہے loyalty یہ محبت ہے یہ پیار ہے یہ پیار نہیں ہے آج ہے نہیں ہے کل نہیں ہے یہ پیار نہیں ہے پیار اسی سے کرو جس نے ہمیں بنایا ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو زندگی میں سب کچھ کرو لیکن یہ سوچ کر کرو کہ تمہارا اللہ تم سے ناراض تو نہیں ہے جب تمہارے ذہن میں یہ بات اتر جائے گی کہ اللہ پاک ہم سے ناراض تو نہیں ہے الحمدللہ تم گناہوں سے پچے جاؤ گے at least کوشش کرو جتنا خوصہ کے کوشش کرو کوئی بھی غلط کام کرنے جاتے ہو تو سب سے پہلے دماغ میں یہ سوچو کہ اللہ پاک اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا اللہ پاک اللہ پاک کو ہم ہرڈ تو نہیں کر دیں گے اللہ پاک اس سے ہمارا ہرڈ تو نہیں ہوگا اللہ پاک کو یہ برا تو نہیں لگے گا میں ایسا کروں گی یا میں ایسا کروں گا تو تو یہ بات اگر ذہن میں آ جائے گی تو الحمدللہ automatically آپ گناہوں سے بچ جاؤ گے تھوڑی سی مشکت بس یہ ہے اللہ پاک کی محبت میں تھوڑی سی مشکت ہے اور مشکت کے بعد جس کا result 110% اللہ پاک سے محبت کو میں واضح کروں تو بہت وقت لگ جائے گا بہت زیادہ تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو اس پہ الحمدللہ انشاءاللہ آپ لوگ عمل کیجئے اور انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گے اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کیجئے آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو غرت لگی ہو تو اس کے لئے معافی چاہوں گی جزاک اللہ و خیر